انجیر کا پھل کیا ہوتا ہے اور سوکھا ہوا کیا ہوتا ہے تازہ بھی انجیر ہے سوکھا ہوا بھی انجیر ہے لیکن تازے کھانے میں زیادہ فائدہ ہے اس میں کوشیب ہو ہے دیکھو نا جی ایک پھل کا موسم ہے انجیر ہے تازہ ہے اس کا کھانا جو ہے سبحانہ اللہ تو بہرحال بہت بڑی بیمانیوں کو شفاہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی کیتیں رکھی ہیں اور اس کے لیے بڑے فوائد ہیں بلکہ ایک تو روایت میں حضور نے فرمایا کہ کھایا کھا تو جب حضور فرما دیں اور قرآن میں اللہ اس درخ کی قسم کھائیں تو پھر اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی دنیا میں بعض محکماء یہ کہتے ہیں کہ انجیر کے چار پانچ دانے میں ان کو دھو لیں دھو کے ایک گلاس پانی میں ڈال کے اس کے اوپر ڈھکنا دے کے رکھ دیں وہ ساری رات رکھا لیں صبح جب اٹھیں نہار وہ پانی کی پی لیں اور وہ انجیر کے دانے میں بھی کھا لیں وہ کہنے اس طرح زیادہ مفید ہے یہ یعنی حکیم ہوگی بات ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک حکیم تھے وہ فرماتے تھے کہ انجیر لے کے اس کو اچھی طرح دھو کے اس کے ٹکڑے کر کے کسی شیچے کے جار میں ان کو ڈالیں اور اوپر زیتون کا تیل ڈال کے بھر کے رکھ دیں اور وہ ساری رات رکھا رہے ہیں ناشتے کے وقت اسی سے دو تین دانے کھا لیں تو اللہ کے قرآن کے دونوں باتیں پوری ہو جائیں گی تین بھی اور ذہب ہوں گی